حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی حضور تشریف لائے اور میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لئے بھی چھوڑنا تو میں نے چھوڑ دیا حضور نے میرے ہاتھ سے اب خورا لیا پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں اللہ اکبر مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے کبھی یاہو ہی کہتے کبھی یاہو میرا کہتے بلکہ اتنے پیار قالم کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے فرماتی ہیں کہ میرے سر میں در تھا یار جب غمخار سامنے آ جائے تو پھر دکھلے سنانے کو جی چاہتا ہے نا تو کہا واراسی ہائے میرا سر گیا غمخار کے سامنے دکھ رکھ دیئے ساری گٹھڑی کھول دی تو غمخار نے آگے سے کیا کہا فرمایا وَآنَا يَا آئیشہ آئیشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے یہ میرے سر میں درد میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو اگر صیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ صیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے تو اپنی زندگی حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے ایک غیر مسلم نے اسلام کو گول کیا اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا اس نے کہا کہ کیا واقعہ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے ملنی رہا آپ دعا کر دیں مل جائے تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کے ہاتھ اٹھاتے ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تو اس نے کہا حضور ابھی ابھی میں آیا ہوں فلان باغ سے گزر کے میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا فلان باغ میں باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلان باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراں دھوڑ لگا دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بولاو بولایا گیا کہا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں اس کی ماں لگ تڑپ رہی ہے میں لگ بے چین ہوں کئی دن سے کھایا کچھ نہیں جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں فرمایا ضرور جاؤ میں روکتا نہیں روکنے کے لیے بولایا بھی نہیں لیکن تمہیں بولانے کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشارت فرمائیے فرمایا جب باغ کنارے جاؤ بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کہ آوازیں نہ دینے لگ جانا جو نام رکھا لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارو نہیں اسلام کا دیا ہوا دی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بھیج دو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے بچے بچے ہیں زد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضہ کر لیا تو بڑا باپ کیسے عرض ان کی پوری کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو کہا حضور کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتین کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا اس کو بیٹا کیا کہ نہ بکارنا کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا میں ابھی دو ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیئے اس کا دل نرم ہوا تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر گفتگو سننے لگا تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی صرف کا عنوان تھا تو میں نے یہ واقعہ سنایا میں واقعہ سنایا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کر دو تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی صرف میں اتنی چمک ہے اتنی روشنی ہے اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کرے نہ تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے تخم ڈال سکتی ہے تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی صرف بیان کرو اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا تیسری بات علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے یہ اسی لئے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں کہ یہ اچھے لگیں بھلے لگیں طبیعت کو بھا جائیں حسن جہاں بھی ہوگا جس روپ میں بھی ہوگا وہ لبو رخصار میں ہو وہ قد رانا میں ہو وہ غزالی آنکھوں میں ہو وہ تیر جیسی مشغاں میں ہو وہ تطلی کے پروں میں قدرت کی سننائی کی صورت میں ہو وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو بہتی ندیوں میں ہو کوئل کے لہجے میں ہو معصوم بچے کی مسکراہت میں ہو جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا اقبال کہتا ہے جب تیہ شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے تو آؤ نا پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے اس حسینہ ماہِ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلے تو اقبال کہتا ہے اگر حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو اس سنوان سے صرف ایک حدیث اور میری گفتگو اختتام تک پہنچائے گا صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک سو دس حجری میں وصال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے گیارہ حجری کے حوائل میں اور ان کا وصال ہوا ہے ایک سو دس حجری میں تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً ایک سو سال بار زندہ رہے ہیں آخری وقت ہے ان کا آخری سال جو تھا ان کا حج کا موسم تھا تو وہ وہاں آگے حجوم میں اور ایک اوچھے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤں اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا اللہ اکبر پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غازی علم الدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے اور میں اندر سے کہتا تھا تو تو بہت چھوٹا شخص ہے تیری تو عوقات ہی کچھ نہیں ہے تو میں کہتا یہ کیوں مجھ سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے یار چودہ صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکمہ شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں تو یار مجھے بتاؤ جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناس سے کہا لوگوں آؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا اقبال نے کہا تھا نا کہ نصیم تشنا ہی نہیں اقبال کو چس پہ نازاں فخر ہم کو بھی ہے شاگیر دیئے داغ سخن دانکا جس نے داغ دیلوی کو دیکھا وہ ناز کرتا ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر وہ بڑے کمال درجے کے قاتب تھے اور فارسی کے اچھے شاعر تھے تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں مولانا زفر علی خان زمانے میں زمیندار اخبار نکالتے تھے تو اس کی شاعر سرخیاں وہ لکھتے تھے کوئی زمانہ لکھتے رہے ہیں تو وہ کہتے تھے میں مولانا زفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں تو جو مولانا زفر علی خان کا ساتھی رہے وہ تو ناز کرے جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے جس نے داغ دیلوی کو دیکھا وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے وہ فخر کیوں نہ کرے کہا لوگو آؤ اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو لوگ جمع ہو گئے حجوم بن گیا میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا یہ سارے انتظام بات میں ہو جائیں گے اس لیے کہ تذکرہ چڑھا ہے حضور کے حسن کا اور حسن ایسا ہے پہلے اس پر انہمار کی ایک بات سن لیں یار چیرہ حضور کا تو چیرہ رہا نا ایک صحابی ہیں حضرت محمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں تو ایک در میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی اور یہ حجت الودا کا موقع تھا حضور اونٹنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی لیکن حضور حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی جمال کی کہ میری حمت نہ پڑی کہ میں حضور کا چیرہ دیکھ سکوں تو کہتے ہیں لوگوں میں نے حضور کا چیرہ تو نہیں دیکھا لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھیں اور پھر فرماتے ہیں کہتے ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے فرماتے ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکتی یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن مہد کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشائی نہیں اترتا اس کے چہرے کے جمال کی کیسیت کیا ہوگی ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبین کو رہنے دو قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا فضل تیبو توفیل نے کہا لوگو سنو اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو لوگ حجوم کر کے جمع ہوئے حج کا موسم تا حج کے مسائل پوچھے ہوں گے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا پھرتا ہے زندگی میں پہلی بار گیا ہے اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے عید کے موقع پہ ہر سال مولی صاحب کو عید کا طریقہ بتانے ہی پڑتا ہے اس لئے کہ سال کے بعد آئی ہے تو حج کے ایام میں یہ ہوتا ہے ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے تو ایک صحابی مل گیا ہے تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا منا میں کیسے گئے عرفہ میں قیام کیسے کیا حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا مزدلفہ میں قیام کیسے کیا رمی جمال کیسے کیا لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے کسی میں حج کا مسئلہ نہیں پوچھا کہا صف لنا رسول اللہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چیرہ کیسا تھا حضور کی آنکھیں کیسی تھی آنکھوں میں ماں ذات کے ڈورے کیسے تھے ظلفیں کیسی تھی ہامیم کے کندل کیسے تھے صف لنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بہن کیا اور وہ آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو سکتا ہے وصاف بن جائیں حضور کے علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لئے جگہ بن جاتی لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے نا ہر دل عزیز بن جاؤں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر نسخہ بتا رہا ہوں وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں اگر چاہتے ہو تم سے پیار کریں تو حضرت ابو توفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا یاد کر لے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیہن مقصدہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے حسن نمکین تھا ہر معاملے میں توازن تھا تین لفظوں میں حضور کا متوازن سوا صدر والبطن پیٹ اور سینہ برابر پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے قلائیاں مبارک کندے مبارک حضور کے بازو سب برابر تھے اور موزونیت کے ساتھ بڑے تھے قان رسول اللہ لیسا بالطویل الممغت ولا بالکسیر المتردد قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے چھوٹا قد تو ہے نقصان کا سبب ہے حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے حضور کا قد لمبا نہیں تھا حضور کا قد درمیانہ تھا لیکن جب حضور آتے نا تو دس ہزار کا مجمع بھی ہوتا حضور کے کندے سدوں سے اونچے دکھائی دیتے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دیتے اور جنہوں رب نے اونچا کیا ہے کون اس کو نیچا کر سکتا ہے حضور کے کندے اونپر دکھائی دیتے اسی طرح فرمایا حضور متوازن تھے حضور کا رنگ سفید تھا اظہر اللون اللہ اکبر اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں جمال یوسفی میٹھا تھا زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور حضور کا حسن نمکین تھا نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے شاہ ولی اللہ مہدر سے جیلے بھی فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا یہی سوال پوچھا حضور حسن سبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے اور آپ نے خود کہا ہے میں نمکین حسن والا ہوں میرا بھائی یوسف مٹھے حسن والا تھا لیکن وہاں انگلیاں کٹ گئی یہاں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ حسن ملی زیادہ پر کشش ہوتا ہے حضور نے جواب کیا دیا اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا کوئی محبنی چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے کتیل شفائی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے تو کہاں میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حسن بن ثابت کہتے ہیں جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھیں انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہی یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسان اور حضرت حسان کون ہے شائر اور آپ جانتے ہیں شائر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور حسن بھی چھپا ہوا دیکھنے والا بھی شائر اور پھر بھی آنکھوں پر انگلیاں رکھے دیکھے اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماش آئی ہو یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پہنچ رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے حسن یوسف پہ کٹی نصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ایک طرف حسن ہے یہ تزاد کا شیر ہے سناعت تزاد کا اور میں اہلِ عدب میں یہ بات کی ہے عام مجمع میں بات کرنا اور دوبارہ ہے اہلِ سخن میں بات کرنا اور بات ہے میں نے اہلِ سخن کے سامنے کہا ہے کہ میں نے ولی دکنی سے لے کہ غالب اقبال تک تقریبا شورا کو چلو پڑا نہیں تو چکھا ضرور ہے میں نے پورے اردو عدب کے زخیرے میں اردو میں تزاد کا ایسا دوسرا شیر نہیں دیکھا تزاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک لفظ لاتا ہے دوسرے مصرے میں اس کی زدہ لاتا ہے اگر دن کا تذکرہ ہے تو رات کا ہے اگر اندھیرے کا تذکرہ ہے تو اجالے کا ہے تزاد لاتا ہے یہاں بھی تزاد ہے اور ایک تزاد نہیں دو تزاد نہیں تین تزاد نہیں جوہاں حسن دیکھیں شیر حسنِ یوسف پکٹین مصر میں انگوشتِ زنا چھے چیزیں ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب ایک طرف حسن ہے دوسری طرف صرف نام ہے وہ حسن حضرتِ یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا اور ادھر عورتیں اور ادھر مرد وہ عورتیں بھی مصر کی یہ مرد بھی عرب کے ادھر انگلیاں ادھر سر اور پھر آگے بڑھیں ادھر کٹیں ماضی کی بات ہے کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے اور ادھر کٹیں اہلِ علم کے لئے لازم ہے کٹیں ارادہ نہیں تھا بے اختیاری میں کٹ گئیں ادھر کٹاتے ہیں کست پایا جاتا ہے سخنِ شائری شہری یار اپنی جگہ ناک کہنے کو احمد رضا چاہے اس نے یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشتِ زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب وآخر دعوانا اندھر الحمدللہ اس کے دروازے مانConf اندھر کنی Garage اندھر کنی بے شیح ہورش من کٹیں وکتارے پہ ملد کرنے اندھر کٹیں